بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد یاسن بلوش صاحب وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں ان کے خطاب سے قبل ایک یعنی اللہ کی قبرائی کا نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ عوام جاگ رہی ہے کاری صاحب کو سننا چاہتی ہے نعرہ تکبیر جو سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مکام مصطفیٰ جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسن بلوش صاحب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا خادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شريک لہ واشہدو ان محمدا ومن سینے تحاتھ رکھ کے سونیم واج ڈیڑ گیا ہے تکریر کوری مٹھریو اندیدہ تو سمجھا دی چنگا ہے پیارے بھائیو تکریر بھی اللہ کرواوے تھوڑی دعا لانا اصل بھائے بھائے کہ میرا گڑا پریشان و جند ہے بندہ جاگدہ روے نا ساری رات وہ یہ بھی طبیعتیں بہت چھوڑا ہے پیارے بھائیو میری تکریر کوری بہت ہے یہ جو سمجھ لاؤ کہ جی میں میں تو انہوں تمہ کٹ کر کھو آؤں گا تمہ کٹ کر کھو اور جل سے دیویچنا ایک دی تکریر ہی یہ رنگی ہونی چاہی دیئے ویسے تھوڑا اشتیار تے جو انوان لکھیا ہے وہ بھی اسلاح معاشر ہے اسلاح کوڑی دوائی نہ زیادہ ہوگا مٹھی دوائی نہ گھاٹ ہوگا میں آئی تو انہوں ماروں ہاں سوٹتے تو انہوں پیڑ بھی نہیں کرنے پیارے بھائیو آج اس مسئلے دی ہر گارچ لوڑ ہے وہ مسئلہ کے جڑے جڑے درائے آکے بھائی بھائی چھاؤں میرا آج انوان ہے سلاح ریمی سلاح ریمی کنوان دن اے سلاح ریمی نہیں میرے پوتر دی شادی ہوئی تو تسی آگئے تھوڑے پوتر دی شادی ہوئی تو یاسل بلوچ آگئے تسی آئے میرے بیٹر دی شادی تے تسی دیتا پنجہ ہزار سلامی تسی دو میں آیا تھے میں دیتا لاکھ سلامی تسی نہ بلایا میں بھی نہیں بلایا تسی نہیں سلامی دیتی میں بھی نہیں دیتی تسی بلایا میں بلایا تسی سلامیاں دیتیاں میں دیتیاں ہاں بھئی اچھا کوئی کرے گا میں اچھا کرانگا میری طبیعت ایسی ہی اجڑا نہیں کرے گا میں نہیں کرانگا انہوں مقابلہ بازی آتا انہوں سلہ ریمی نہیں آتا ہے سلہ ریمی آرہ ہے مقابلہ آرہ ہے انہوں سلہ ریمی کیے سفی کریئے تھوڑا جا کھولو سونڈاڑے نو آکھو کہ یارنا ایک گڑے نو تھوڑا جا تنگ کر رہے ایک ساری رات بٹھا کہ تسی تنگ کرو ایک تھوڑا سفی کر تنگ کر رہے تو میرے موچ چھوڑا سا ہی نکڑنا اور تتہ نکڑنا ہے اچھا پیارے بھائیو توجہ درہ کریں سلہ ریمی آدھن ایک پاسے جفاہ ہوگے دوے پاسے وفاہ ہوگے ایک پاسے لڑائی ہوگے دوے پاسے پیار ہوگے ایک پاسے ہمیشہ گانہ ہوگے دوے پاسے دوہ ہمیشہ گانہ ہوگے دوے پاسے دوہ ہمیشہ ایک پاسے میرے پیارے بھائیو نفرت ہوگے دوے پاسے محبت ہوگے انہوں کے اندے دے سلہ ریمی سلہ ریمی دا شان بڑا ہے کتہ ریمی بہت بڑا گناہ دے سب تو وڈا گناہ شرک ہے شرک تو بعد بڑا گناہ کتہ ریمی ہے برادری دے نہ لڑائی رکھنا برادری دا نہ بولنا تنہ دنہ تو بعد جیڑا رشتے دارہ نو بولانا چھوڑ جاندے نا اندہ کوئی عمل اسمانہ تے جاندہ نہیں وہ آدھا اللہ میں تا نمازہ چھڑیاں کوئی نہیں آن اللہ میری نماز کی دے گئی میرے عمرے کی دے گئے میرے روزے کی دے گئے اللہ دے تو تنہ دنہ تو بعد اپنے رشتے دارہ نو بولانا چھوڑیا سی اللہ زیادتیوں نہ دیا آئی اللہ دا تو موڑ بھی بولانا سی تنہ پتہ نہیں سی کہ سلح ریمی کرنی تو دنہ دنہ تو بعد بائی کاٹ کر چھڑیا زیادتی برادری کرے پھر بھی بولانا ہے نہ کرے پھر بھی بولانا ہے تنہ شادی تا گاڑ آ جائے پھر بھی جانا ہے تنہ نہ آوے تنہ انہوں بولانا ہے یہ جانا سمجھیں میں انہوں تے کارڈ آیا نہیں سی تے میں بھی کارڈ بھیجنا نہیں ہائے میرے بیارے بھائیو سلح ریمیاں کر لو میرے نبی نے سلح ریمی دا درست تا جدو گئے نا مدینہ پاک میں تے سب تو پہلے تقریر کی کتیب اب شو سلام سلح ریمیاں سلح ریمیاں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ 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 کرو گے اندھا نتیجہ کی ہوئے گا لڑائیاں مک جانگیاں نفرتاں مک جانگیاں پریشانیاں مک جانگیاں دل صاف ہو جانگے بغض مک جائے گا کی نہ مک جائے گا او پیارے ہو میرے نبی دی کنی پیاری بات آئی فرمایا اب سلام سلام نو آم کرو اس لائے معاشرہ جلسہ ہے سلام نو آم کرو گے تیریاں لڑائیاں مک جانگیاں تے پیار آم آ جائے گا ذرا ہولی جی سبحان اللہ پڑھ لو میں بار بار کہوں گا پڑھ لو لیکن ہولی پڑھ دوسری دکھریر میرے سوڑے نبی نے کیا کہا مدینہ دندر جد پہلی بار میرا نبی گئے فرمایا واتم اتام او لوگو دعوت آم کرو مولو بھی دعوت کرے عوام دی عوام دی عوام دی او نو آکھو یار تیری میری لڑائی تا ہو گئی آئی لیکن لڑائیاں ناڑ بائی کار نیونے چاہی دے میرا رشتہ دار دا توں ہے اور میرا بھرا دا توں ہے میرا ممو دا توں ہے میرا چچو دا توں ہے اور میرا پیارا دا توں ہے او آدم علیہ السلام اپنا بابا اپنا اووی رشتہ ہے اپنا رشتہ دارہ ہے اپا ایک 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 اومدے لوگا ہے اپنی برادریے کے اپنا خونے کے کوئی گرنی جلڑائی ہو بھی گئی ہے او یار بارہ وجہ دا کھانا تیرا میرا اکتہ ہوئے گا واتم اتام وانبیہ کیا اس بات ہے پیارے ہو آج کھانے کھلان دے ہو او کھانے آدھے اندر ویرے آکاریاں نے غریبانو کوئی نکھے وان دے ہو جڑا بھول پہ کوئی نکھے وان دے ہو او کھانے آم کھبا ہو تیری محبت آم ہو جائے گی لڑائیاں مک جاندیاں فرمایا وصلنو بل لیلی ونہ سنے آم جو دو دنیا سو جائے تتو جاگ پمین جاگن والے دو ہونگے ایک جنت دین والا ایک جنت لین والا اللہ آیا اللہ نو تیرنا پیار کتنا ہے ستوہ سمان چھڑیا تیرے لیے ہاں لاغیوں بے پروائے تے بڑیا تُو بے پروائے بیٹھے ہو بڑیا اللہ آیا ستوہ سمان چھڑیا تیرے لیے چمیں سمان تے آیا تیرے لیے چھوہ سمان چھڑیا تیرے لیے پنجوہ سمان چھڑیا تیرے لیے چوتھا سمان چھڑیا تیرے لیے تیسرا سمان چھڑیا تیرے لیے میری تکریرت آنا جانا مکادے ہو تیر دو جو میرے لکھ رہے آئے گلنا بڑیاں آجانگیاں فیدہ بڑا ہو جائے گا پر مزاد نہیں آئے گا کھوڑی دوائی دو مزا نہیں ہوں دا بس فیدہ ہوں دائے مزے دو دوسی لیلے مور بھی بڑے سارے بولا کے ہونہ مزے نہیں ہونہ کھوڑیاں گلن اسلاح ہو جائے گی توجہ چاہی دیئے میرے پیارے بھائیوں اگر میں ایک گھنٹہ بیان کران جاؤ گے تنہیں آج چوک کے آنکھوں سبحان توجہ چاہی دیئے اللہ پہلے سمان دے آگیا تیرے گناہ میٹان واسٹے تو نہ آیا مسلے دے گناہ ماف کروان واسٹے میں آیا تنہوں شیفہ مہ دین واسٹے تو نہ آیا شیفہ مہ لین واسٹے میں آ گیا آئے میرے پیارے بھائیوں فرمایا واسلوں لرہام اوہ لوگوں میرے نبی نے فرمایا مدینے والے ہو سلا رہیمیا کرنی آنے سلا رہیمیا کروگے تے ملے گا کی تا دکھو لول جنتا بھی سلام فرمایا راب دینو سلامت دینال جنت اتا کر دے گا اوہ جنت جانا چاندے ہو اوہ میرے اوڑ بیرادری دے دوستو جنت ونجنا چاندے ہو تے ویر سلام آم کرو جنت ونجنا چاندے ہو دا بتا آم کرو جنت ونجنا چاندے ہو سلا رہیمیا کرو جنت ونجنا چاندے ہو تے تا جتان دین نماغ پڑو پیارے ہو تے لہ جنت دے دے گا ہائے میرے پیارے بھائیوں اگر سلا رہیمیا کروگے بیرادری گانا دے ہوے تُسی گانا برداش کرنی آنے اے سلا رہیمیا بیرادری ظلم کرے تُسی ظلم ستھانا ہے اے سلا رہیمیا بیرادری تنو رشتہ نہ دے ہوے اے تُو رشتے تو باد لڑنا نہیں تُو رشتہ مانگ لے تے نو رشتہ ملدہ بھی نہیں تے نو دیندہ بھی نہیں تُو جدو بیرادری جاننا ہے تے نو آ دینے اے آگے آپ اوٹھ جائیے یا دھکے مار کے تے نو اپنے ڈیریاں تُو اٹھا دیں دے نے تُو ساری اُمار بیرادری نو دھکا مارنا نہیں تُو نا دینہ لڑنا نہیں تُو گانا کرنیاں نہیں تُو قداریمی کرنی نہیں لا تالکی کرنی نہیں تُو بائی گار کرنا نہیں اے نو کہندے جے سلا رہیمی جدو سلا رہیمی کروگے تا دخول الجن تا بھی سلام اللہ جنتی بڑھائے گا تے جڑا سلا رہیمی کردے اُن دے اور اینام سنڈو پیڑا اینام سلا رہیمی کرن والے دی اللہ ہر دعا کبول کردے تے جڑا سلا رہیمی نہیں کردہ جڑا بیرادری نو سلا کردہ نہیں جڑا بیرادری نو ہمیشہ لڑات دارندے آپ وی لڑت دارندے تے لڑا سلا کرنویں دندہ نہیں کئی یہاں بندے آنے جیب دے اندر ڈبی تھی لانی پائی ہندی ہے جیتے ماری جی بیرادری دن لڑائی شروع جائے اوہ دیت پیڑ رہا ہو ساڑے گے اوہ اور تیز کردن دن لڑائی نو اے بندے نو بڑیاں سلا رہیمی انو توڑو گے اللہ تے نو میں نو توڑے گا بیرادری عمر بھی توڑے گا اوہ رزق بھی توڑے گا اوہ فول فقیر ہو جائے گا اوہ اربان پتی ہے ایک زمانہ آئے گا اوہ ککھاں پتی ہو جائے گا اوہ اندھی عمر اگر سو سال ہے اللہ جلدی جلدی انو مار دے ہوئے گا اوہ پیارے ہو اگر جلدی جلدی مرنا چاندے ہو پیارے ہو پھر برادری نہ لڑ دے رو اگر لمی عمر چاندے ہو سیت والی ایمان والی لمبی عمر چاندے ہو پیارے ربی نے فرمایا فالی اصل رحمہ ہو آئے جیڑا بندہ برادری نال سلا ریمی کرے گا ہر برادری دی گالوں لڑ سنکے تسین دیویت پا کے برداشت کردہ جائے گا اوہ پیارے ہو اوہ دن عمر لمی ہو جائے گی تجدو عمر لمی ہوئے گی زیادہ قرآن پڑھ لوگے زیادہ نفر پڑھ لوگے زیادہ قرآن سن لوگے زیادہ اس تراغ پڑھ لوگے زیادہ تجدہ پڑھ لوگے زیادہ جلسے کروا لوگے زیادہ رمضان دے روزیں پا لوگے زیادہ عمرے کر لوگے زیادہ حجہ کر لوگے زیادہ نیکیاں کما جاؤ گے پھر آئی کوئی ہے دوبارہ کسے آمن دینا کوئی نہیں کی مان بیگانی چید اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا کی مان بیگانی چید اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا تیرا دون جاسا مت نہ آوے نہ رب دیا بولا سجنا تو غافل موت بولا بیٹھے دل دنیا نار تولا بیٹھے تو غافل موت بولا بیٹھے دل دنیا نار تولا بیٹھے اس دنیا نا تیرے کمے آونا کی دی دنیا کدو وفا سجنا کی مان بیگانی چید اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا اتے جوڑے امیر غریبا دے ملدے کفانوی نال نصیبا دے انہا کپڑے آوچ انہا کپڑے آوچ انہا کپڑے آوچ انہا کپڑے آوچ تیرا سام کڑا اے کپڑے بھی لے سنلا سجنا اللہ اکبر میرے تایا جیان دمیان دندر او فی البدی شائران میری سمجھ آ رہی ہے این سیرہ ناجو سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے ہی نہیں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی ہے تو میں نے کھپا ہونا میں چھپ کر جاتا ہوں سمجھ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان نبا تایا جیان تایا جی او فی البدی شائران بیمار بڑے ہو گئے لوگ انہاں کی آ لے او نحال بسے کونی کونی جا ماندے ہو جو جاندہ ہے کیوں اینا لمحہ جلس میں آجا نراض نہیں ہوں مانگا تسے سارے بھی ٹوڑ جاؤ ایک کھڑا چنگا مانگا تسے سارے بھی ٹوڑ جلس جو کھڑا رہا ہے گیا خالی تو میں پھر دعا کھڑا دنو دے دیا تو انہوں تا چاہی دی نہیں تسے تا چلے کہنگا کی پچھ دے دوستو حال میرا میرا کی حال پچھ دے دو انہاں شیر پڑے یہ دو شیر پورے ہو گئے یہ دو عمر پوری ہو گئے کی پچھ دے دوستو حال میرا فانی دنیا تو مکھ بھوائی جانا کی پچھ دے دوستو حال میرا فانی دنیا تو مکھ بھوائی جانا کی منخ کرا اپنی زندگی تے اسی سال دی عمر نبھائی جانا کی تاہا جے گناہ اللہ معاف کر سی کی تاہا جے گناہ اللہ معاف کر سی اوہی کار کر تو تے ویں جائی جانا تسی آخ دے ہو سارے نیک مینو تسی آخ دے ہو سارے نیک مینو میں اپنے آپ شرپائی جانا پلے پیسہ نہ ایک ملا ہی جو گا پلے پیسہ نہ ایک ملا ہی جو گا لمبے سفردہ ہو یا میں رہی جانا پلے پیسہ نہ ایک ملا ہی جو گا لمبے سفردہ ہو یا میں رہی جانا کبر دوں ہنیر خبار سامی کبر دوں ہنیر خبار سامی نار لئی نہ کوئی رشن آئی جانا اٹھے سا پٹھویں بڑی زہر والے پلے بد دی نہ کوئی دوائی جانا لے تک نہ تو دیئے آسمینو باقی آسریں سارے میں دھائی جانا تو ذکر میں دی رو گوا بھائیو میں ای او ای ذکر پکائی جانا پیارے دوستو ہی کوئی پھیر آجے سلہ ریمیاں توڑو نہ سلہ ریمیاں کر لو عمر لمی ہوئے گی دوبارہ عمر نہیں ملے گی زیادہ نیکیاں کمالو زیادہ جنت کمالو اگلی گل سوڑو ارباں پتی بڑھنا چاندے ہو خرباں پتی بڑھنا چاندے ہو او پیارے ہو آؤ ایک نقص کا لے جاؤ فالی ایس تیل رحمہ جڑا بندہ سلہ ریمی کردائے بیرادری گانا دے رہی ہے اے دعاں گتی جا رہے ہے بیرادری نجاہ دا پرچے کی تھی جا رہی ہے اے کھراز پرچہ بھی دندہ نہیں بیارے ہو بیرادری دھکے ماری جا رہی ہے اے نے پہرنا سلوٹ کی تھی جا رہے ہیں بیرادری گانا دے تھی جا رہی ہے اے دعاں گتی جا رہے ہے بیرادری بائیکار کی تھی جا رہی ہے اے بیرادری نو جڑی جا رہے آئے فرمایا عمر بھی اللہ لمی کرے گا تے خرباں پتی بھی بنا دے گا ایک گھر ہور سن لو پیارے بھائیو جدو بندے مر جانے کچھ ایسے بندے مر دینے جن نہ دے مرن تو بعد لوگ انہوں نے چنگا کھین دن کچھ مر دن انہوں نے برا کھین دن مرن والے نو دا کوئی نہیں بدا میں نو کہے برا کہے چڑے آئے کہے چنگا کہے چڑے آئے لیکن ضرور کچھ لوگانوں البندے برا کہیں دینے کچھ لوگانوں بڑا چنگا کہیں دینے جن نے ساری عمر برادرینا سلہ رینیاں کی تیاں برادرینا جوڑ دیا جوڑ دیا موک گیا پیار کر دیا کر دیا موک گیا اویونا دے سبر کر دے کر دیا موک گیا تے پتہ پندے کی آدھن مرن تو باد آدھن یار اے چنگا بڑا سی اندھ اندھر سلہ رینی دے جذبے آن اے چنگا بڑا سی اندھ اندھر خلاق بڑا سی اندھ اندھر پیار بڑا سی اندھ اندھر حلیمی بڑی سی اندھ اندھر مردوباری بڑی سی اوی انہوں جو بھی کہا گیا ہے انہ جو دا جواب جو نہیں دتا پیارے ہو میرے نبی نے فیصلہ دے چھڑیا جنہوں مرن تو باد لوگ چنگا کی دینے اللہ بھی انہوں چنگا کہے دن دا ہے اللہ پتہ کی آدھا ہے واجبت لہو الجنہ اس بندے دے جنت واجب گئی ہے تے جڑا لڑا دا رہا ہوئے جڑا لڑا دا رہا ہوئے جڑا دا سلا دے میری عادت نہیں جے میں زیادتیوں نہ کی تھی ہے تے سلا میں کرانگا میری عادت نہیں میرا ناک نہیں راندہ ناک بچاندہ بچاندہ جہنم نو چلا گیا اوہ بندے آن کھنگے بڑا بیڑا بندہ سی بڑا غلط بندہ سی پیارے نبی نے فرمایا جنہوں مرن تو باد لوگ اچھے لفظہ نار یاد نہیں کرنگے واجبت لہو نار اندت جہنم واجب ہو گئی ہے سلا ریمی کروگے بردوباری کروگے سبروں کروگے تحمل کروگے بیڑا دلوں جوڑتے ربوگے تے مرن تو باد تیریاں طریفوں مرگیاں تے جنہ دی مرن تو باد طریف ہوگی واجبت لہو الجنہ وہ جنت میں ضرور جائے گا آئے 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 اوہ دے سلا ریمی کروگے تے میرے نبی نے کیا سی تادخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا آؤ پیارے بھائیو ایک ہوور گل سنڈو گال بڑی کمال آ رہی ہے زمینوں نے لبنی اوہ پیارے ہو جنت کینوں لبنی ہے جندہ خاتمہ بیل ایمان ہو گیا آئے آئے توفہ نید مسلمہ و علیہ کے نید بسالہ ہید پیارے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا سی یوسف نبی ہے باپ نبی ہے دادا نبی ہے پڑھ دادا نبی ہے ابراہیم نبی ہے اے پڑھ دادا سی حضرت یوسف علیہ السلام دا اے ساری لڑی نبیاں دیئے تے آدھا اللہ توفہ نید مسلمہ اللہ یوسف نو موت اونی اونی ہے پر میں نو اسلام تے ایمان تے میرا خاتمہ کر دے میں ہائے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرے آئے خاتمہ بال ایمان ہونا چاہید ہے اے خاتمہ بال ایمان نہ ہویا جڑا ازان پڑھ دا مر گیا اے خاتمہ بال ایمان ہے جڑا نماز پڑھ دا فوت ہو گیا اے خاتمہ بال ایمان ہے جڑا نفل پڑھ دیا مر گیا اے خاتمہ بال ایمان ہے اشراق پڑھ دیا مر گیا اے خاتمہ بال ایمان ہے تحجد پڑھ دیا مر گیا اے خاتمہ بالایمان ہے او لوگو سنو سلو ریمی چاندے ہو تجے مرنہ ایمانت چاندے ہو فالی سل رحمہ خورو پیارے نبی نے فرمایا برادری نال سلاتو کر لے تا ایمانت موت میں رب دے دے آنگا اللہ اکبار انہا گن دے جاؤ ہی نام او جے ایمانت مرنہ چاندے ہو جڑا بندہ سلاری می کر دے او ایمانت مرے گا تجے جڑا برادری نال لڑ دا رے آئے انہاں گندی موت آئے گی اچانک آ جائے گی او رب دا بھی باغی لکھیا گیا ہے او رسول دا بھی باغی لکھیا گیا ہے انہاں دی عمر بھی گھٹ جائے گی انہاں فالفقیر رب کر دے گا ہائے میرے بیارے بھائیو ایک گل ہو اور سن لو تکریر میری دونو چنگی لگے یا نہ لگے میں نو کوئی تھوڑی پرواہ نہیں میں نو ساری عمر دوسی بولایا نہیں دے روزی دا تسی نہیں گلی روزیاں دا مالک کانے میں نو کیا گیا ہے ایک اوڑی کر ایک اوڑی نہیں اصل مٹھی ہے میں دا صلح کرما میں آیا اوہ لڑ پئے ہو صلح کر لو پیارے نبی نے فرمایا جڑا ایک سال تک برادری نال رشتے دارا نال بائی کارٹ رکھ دائے کہ آمتانے دن جدو اٹھایا جائے گا کھڑا گیتا جائے گا ایک کاتلین چو کھڑا گیتا جائے گا اوہ جڑے لوگ دنیا دے قتل کر دے رہے آنے بندے آنوں بے گناہ آنوں اوہ نج کھڑا گیتا جائے گا اوہ آکھے گا اللہ جی میں تے آج تاگت کیڑین بی ماریاں نہیں میں کاتلین چکوں آگیا اللہ دے ایک سال بیرادرینا جڑا تو بولیا نہیں ایدہ وڈہ گناہ کر کے آیا ہے کہ سلہ ریمینو توڑے ایک سال ایدہ وڈہ مجرے میں کہ توجہ میں قتل کر کے آیا ہے اپنے رشتہ دارانوں قتل کرنا چھوٹا گناہ ہے بولو وڈہ گناہ ہے نا ایدہ وڈہ گناہ ہے جڑا بیرادرینا سلہ نہیں کرنا آج میں چنگی طرح تو ہلو نا سواگا پھر آج میں سواگا مارے نہ یا پکے پکے یار بن جاؤگے بلو چاندے تو یا چھاڑے جاؤگے پکے پکے میری گالتے غور کروگے تو بلی پکے پکے بن جاؤگے جے میری اگلتے غور نہیں کروگے تو پھر میرے پیاریں نہیں بنوگے ساری عمر اس مسید جمعہ آج تو بعد محروم ہو جانے یار اللہ دی زمین بڑی وسیع اور اور بڑے یار میں اونا لیوک جاوانگا پر آج میں تنہو ہا کر سنانا ضرور ہے یہ جو کھول کھول کے گلہ کسے مولو بھی تنہو سنانیا نہیں آو آگے چلیے گیڑا بندہ سلہ رہی میاں نو کردار آ دنیا میں برادری نے بڑے بڑے ظلم کیتے او سارے سیندار آئے آئے انہیں ایک بھی کیتا نہیں اجد پر سر آتے جائے گا کنہ ٹائم لنگ جائے استاد جی کنہ ٹائم لگ گا ایک سگن دو پہلے حال لگے پڑ بوں خطر نا خے میرے نبی نے برمایا او اے شاہ پر سر آتے جد میں آ مانگا ہر کسے نو بل جا مانگا دل اتنا کم بڑا ہے امی اے شاہ رو پئی امی اے شاہ دی سوڑے ہو میں نو بل جاؤ گے فرما آئی شاہ اے سو وقت میں تی نو بل جا وانگا اتنا دل کم بڑا ہے تر جی دے بند ایس تر چوٹکی نالی پارو جانگے آئے آئے او پوڑ بڑا خدر نا خے وار تو بری که تلو آر تو تی کچھ بند آنو چیر کے رکھ دے وے گا تھل جہ نام دی آگ پی بڑ دی او تی پوڑ بن آئے پی آر او کچھ بند چوٹکی نالی پارو جانگے جدو جن دے چلے جانگے آکھ اگ اللہ جی اللہ جی او پوڑ کتھے جڑ وار تو بری تلوار تو تی دا او تی او را میں بیکھ را اللہ او کی دے فرمایا ساری عمر برادریاں دیا عظم شا سند رہے ہو گلہ سند رہے ہو ظلم سند رہے ہو پرچے سند رہے ہو دھکے سند رہے ہو او ہر ظلم تی رہے تی گیتا گیا تو ایک نا عرض نا درخواست نا اللہ کہ تی رہے طاقت موجود دار تو پھر بھی نکی دار میرے بندے میں قدرت الہی نا اسے پوڑ دے لنٹر پا چھ دے آسی کوئی سمن شریف آسو بھی ست گوڑیا نو خطرہ جن نو دے گوڑیا نو خطرہ نو پھاڑ کے ست کھلے کھلے تا ایدہ میں پوچھے آ میرے گوڑ مٹھی تکریر سن لو ایس ٹیم کونیا تکریر سن مزاج بد لگین آسین بلونچ تیری تکریر کچھ ہمام چھوڑ جائے گی کچھ اینا سفید رڑ جائے گی کائے سلا کرنی کرنی میں تا ساری عمر بھائی کار کر چھڑے آئے میں کدی ہی سلا کرنی نہیں میں کدی ہی رازی ہونا نہیں میں بیمار ہو گیا پھرا میں انہوں پچھن جانا نہیں میرا پھرا مر ہو گیا تا تا میں اندھے موہ دو کبڑا لا کے آخری دی دار بھی کرنا نہیں میں اندھے جنادہ بھی پڑنا نہیں جنادے دینا جانا بھی نہیں میں اندھے کبڑ دو گوک مٹی دے پانے بھی نہیں میں آج چوک کے اندھے جنت واسے دعا کرنی بھی نہیں آئے پتھر دل لوگ آو پچھر جل بڑ کے جنت میں جاؤ گے کیسے ایک گل میں دو دو آدھا دیا میرا بڑا قریب دو ست کیون گے او بھی او دے دے میں بھی او دا دو سو دیا مل دے ہو یار تیرا علاقہ کیڑ آدھا میرا تیرا علاقہ ہے علاقہ دا شفی آباد او شفی آباد دا میں شفی آباد دا او وی او دے میں وی مسلمان دا زلہ کیلے لگ دے جنگ دا میرا زلہ بھی جنگ دا ملک بھی پاکستان میرا ملک بھی پاکستان ہے اندہ پنجاب صبح میرا بھی پنجاب صبح میری گھڑی دو جران دا ہے جڑا تیرا گھڑی دا ہو وی انہوں قریبی سمجھ نہ ہے جڑا تیرے عید دا دے نایا تو مسلیاں نو میڑ لیا عید دا دے نایا تو کبارا نو میڑ لیا عید دا دے نایا تو موچیاں نو میڑ لیا عید دا دے نایا تو سب نو میڑے آئے پر جدا تیرا رب نے رشتہ بڑھایا سی سب دو قریبی بھائی ہے این دن سب دو دیا دا تیرا سلہ ریمیونی چاہی دی آئی پر ماری ماری گلتے بھائی کاڑ کر چھڑے آئی اندھے باڑ تیرے بووے تے آئے چاچو کلو عید لبیئے تا چاچو نے دروازے نو کنیاں نا دائیاں آئے آئے ہو میرے پیارے بھائیو تیرے آج عید آڑے دن تیرے کلو فقیر آجاوے دے خیرہ پا دن آئے اللہ کے فقیر تیرا رشتہ دار بھی نہیں تیرا واقف بھی نہیں تیرے علاقے دا بھی نہیں کتا آجاہے اید آڑے دن خیر پا دن آئے تی بیرانو خیر نہیں پا نا ہے کیویں جنتیں جائیں گے میں وہ سب جا دے تھوڑا جا کہ دے میں بھولے آئی نا بتا اور کنو آدھنا کتا رہی می بیرانو خیر میں ایک گال داس دے ہو ہون میں ایک ہور گال پشنا چاہنا یو سب دے بیرانو خیر میں یو سب لے سلام تے ظلم کی تے آن کے کوئی نہیں اور اچھی کے انہیں بول دے سارا چبوری گونگے آدھا لاب گیا میرے اور بولو پو گونگے اور اڈو گر بولو ہون کیوں نہیں بول دے بڑے نارے وادرہ آنا ہے آئی دریجی تکریر ہے ہون کی دے گے نارے پاکستان چوبار چلے گے بول دا بھی نہیں ہے اور بولو ذرا کیوں جی یوسف علیہ السلام دے بیرانو خیر میں انا تے ظلم کی تے آن کے کوئی نہیں کہ ڈا وڈا ظلم ہے اببا جی سانو یوسف دے دے ہون سنڈوے آکے درہ داری کا لاغی زہن میں اببا جی سانو یوسف دے دے اسی نارے لے کے جاویے آپ آسے جگلہ نہ کرو جیسے موڑ بینے پنجی نہیں تی نہیں پینتی سال بکرہ کھا دووے کاریاں مرچیں اوڈوڑا نہیں ہوں دا نہ بولو نہ بولو نہ بولو اب آج تو سی نہیں بولنا آجا کرنا میں بولنا جاؤ تے بھا میں بیٹھو لیکن جڑے بیٹھو جاگو تے نارے میں یہاں گلا سنلو قدی یاد کرو گے زمانے کی گردشیں مجھے یاد کریں گی زمانے کی گردشیں مجھے یاد کریں گی جب ہم نہ ہوں گے اس دنیا میں پھر تو نو ساڑیاں تکریران دا لطف آئے گا موڑو ڈوڑنے نکلو گے مگر پانا سکو گے کتے گے علامہ احسان علی زہی رحمہ اللہ کتے گے یزدانی رحمہ اللہ کتے گے شریف علابادی رحمت اللہ علی کتے گے شیخ القرآن رحمت اللہ علی کتے گے مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ رحمت اللہ علی کتے گے حافظ عبدالمنہ وزیر آبادی رحمت اللہ علی کتے گئے وزی عبدالمنہ نور پوری رحمت اللہ لے کتے گئے اوڈانو ایل حدیث کرنوالے اللہ دے پیارے ونی حضرت مولانا عبداللہ اوڈ صاحب جنہ دونوں صاحب نوکی دا تُو ہی سمجھایا ہے دلی جو پڑھ کے آئے آن اے نا دا استاد مولانا نظیر محدث دے لوی آن اونا دو وڈا عالم کوئی نہیں آن اوڈو شکریہ دا کرو کہ تو آنو ایل حدیث کرنوالا مولانا عبداللہ اوڈ صاحب آڑ آج کتے نے ایک وقت آئے گا جلسے ہونگے یا سنوالوچ بھی نہیں نظر آئے گا ہو پیارے ہو آدھن اببا جی یوسف دے دے اب بادر نہیں کی کروگے اگر کھڑا مانگے پیار کرانگے کھانے کھلا مانگے دعوتہ کرانگے اپنے ویر یوسف نو سہرہ کرانگے پیارے یوسف نو سہرہ کرانگے چلو لے جاؤ لے گنا وینداریا بابا یا کوب دکھی نبی دور دور نکل گے دور دراز دور نکل گے انہا پترہ دیا کنڈا لوک گئیا اب بابا پیس آگے انہا میوے کھیا انہا مارانگے تھے یوسف دی چیخ بو تک نہیں جانے انہا جو بھی ظلم کا لبی ہے اے داس بھی سکے گا نہیں پیڑا حملہ بھیرامہ نے کیتا جنہوں لے کے آیا انہوں سہرہ کرانگے انہاں نے پکڑیا یوسف نو ریشم تو نرم جسام ہے سڑیا پتھرہ تے گرنانیاں کھاندا گیا یوسف اور جد اٹھے آ زخمہ نار چورو گیا خون خون ہو گیا آدھا بیراو تسی میں نوتا لے کے آئے آؤ سہر کران واسدے اے پتھنا دے بسٹ دے ہو اے سہرہ نے یا مارانے آدھا اببو تیرنا پیار بڑا کردہ ہے اے اببو پیار کردہ ہے گناہ یوسف دا دا نہیں نہیں سمجھ آئی ظلم ہے نا اے گرن دے جب ہے ظلم اے ظلم گرن دے جب ہے ماری ماری گالتے کئی کئی سال بھیراو بھرامہ نو بائی کار کر چھڑی آئی ماری ماری گالتے یوسف علیہ السلام ٹھر ہو تیرے گھنٹیاں تو بات تقریب مکا دیاں گا کوئی نہیں آج میں دونوں چھڑنا نہیں تسی چھڑ جاؤ گے میں چھڑنا نہیں آج میں کھنائے کے بلو چھڑ دین یا اوڑ در مضبود قوم تسی بھی بڑیو پر گھاٹ اسی بھی کوئی آج پہ رشتہ دار یا تقریب تو جو چاہی دیئے اوہ پیاریو ایک بھیرا پھیرایا انہیں زور دی تماچہ ماریا چیرے تے انگلیاں دے نشان بڑھ گے یوسف بولیاو میرےو کیوں ماری جا رہے ہو تو جیدہ سہرہ کرانا یاو پھر بھی تر سنایا آج میں اببو تیرے نہ پیار کر دے اوہ اببو پیار کر دے تے مار دے یوسف نو پہے ہو یوسف دہتا گناہ کوئی نہیں میں اتن یادہ کہ اببا تھوڑے نہ پیار نہ کرے میں نو نہ مارو اللہ 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 پھر بھی تر سنایا ایک بھیرا نے پکڑیا یوسف علیہ السلام نو اوہ دیا لطا بان چھڑیا رسیاں نار اوہ کی کروئے تے نوکھوئے سٹوئے ہو ویرے آہ میں نوکھوے جنہ سٹو نہ سٹو میں آپ پہ ہی جنگلہ نو نہ سجانا میں آوہ گئی نہیں باڑ سینا ڈار گیا آہ دینے سٹو نائے کھونگ دے اندر تیرنے بھو پہ آر بڑا کر دے انہ نے کناریاں نو پگڑ لیا ایک بیرا اٹھےیا انہیں اونگلیاں نو صدہ کر کے چھڑایا نہیں پتھر لے کے انگلیاں دے مارن لگ گیا جہ دو انگلیاں دے چو خون بھمیں لگ پہ آ تے آپ پہ انگلیاں چھوٹ گئیا تے بیرا نے جنہ رسی بنی ہوئی یا یوں نے رسی کڑ چھڑی چیخہ مار دا یوسف خونج گر گیا ایمانہ دستو اے ظلم ہے کے نہیں اے ڈے ڈے ظلم تیرے بھراوانے تیرے تکیتے تھا کوئی نہیں جنہ نو کئی کئی سال جنت اجاڑی بیٹھائیں آپنی بھی تے انہ دیوی آئے جا اسلح معاشرہ عمل کرو یا نہ کرو اسلح معاشرہ تقریر آئے جڑی اٹھائی وجہ ہوں دی پہی پتہ نہیں تو انہوں میرے نا کی دکھا جدو ساری دنیا ساؤں گی آجا آجا یاسین آجا انہ نو پتہ سی نا کے کاؤڑی تقریر ہونی ہے تیو دو کراؤ جدو کوئی سنے ہی نا آیا کیسا دو رہی ہے ویڈیو بن رہی ہے گھر جا کے کار ضرور سنے آئے انہ دا واستہ جے اپنے بڑا بچیاں نو بھی سنا ہو میری تقریر دا تنو بڑا فیدہ ہوئے گا انشاءاللہ اگے چلیئے تین راتاں تین در یوسف خونچر آئے کافلے والے آئے اونا ڈول پایا بوسافرانے پانی لمن واسطے پر پانی نہ آیا یوسف آگیا جدو نہ یوسف نوے کھیا تیاد نہا دل خلال کینا پہ آرہ بچیاں میڑ گیا ہے او سوج دنیا دے اندر بچے مول مک دے آن مانڈیاں دے اندر کین لاغ پہ مسر دی مانڈی دے اندر ایسے بچے دا مول بڑا پہ جائے گا سننے دے نار وکیہ سی نتنا زبزن سی یوسف نبی دا اتنا سننا رکھے آگیا تو پھر انہوں نے وکیہ اٹھیاں لے پھر دے اٹھیاں یہ ڈالکہ نبیان کہلی آن دے ہو ایوم نبی نو کیڑے پہنگے ببو جوڑا ڈگو دا سی نو موڑ بیچ پالنگ دا سی او کیڑے تا میرے پیون پہ جا مرد تا تسی آکھو نا تیرے پیون تا مردی باقی کیڑے پہنگا میں تو انہوں نے سر پاڑ دیا گا آکے بکھو تا نبی نو یہ رنگی تہین آڑی اللہ مرد لاسک دا آئے آئے کیا یہ اللہ میں سنیاں سنیاں دبی امدل ترجا لا لا کہ دبی امدل تا تسی عمل کرتی امدل ماشاءاللہ توجہ کرے آئے توجہ ہے کہ کوئی نہ پیارے ہو اے دو بھراوی آگے اے دوں بھراوانے آواد تی آدھر ہو کافلے بھارے ہو انہوں لے کے نہیں جانا کیوں اے ساڑا نسے آویا خولام تو یوں سب آدھر میرے دل تے چھوڑیاں چل گئیاں کافلے بھراوانے آئے اے جانا کیا پہ ساڑا بھائی سی تے نس جاندہ سی اے جاندہ ساڑا نسے آویا خولام یوں سب آدھر سنام کہنے لگے میرے دل تے چھوڑیاں چل گئیاں تجی میں بول دا سی تم انہوں ڈار سکتے ہیں انہوں زیادتیاں نا کر لے کہنے لگے نسے آویا خولام انہوں سے انہوں رکھنا نہیں انہوں سے انہوں رکھنا نہیں انہوں لے جاؤ پرندہ مول دے ہو بھراوانے بھراانو مول ویچے آئے اے اوڈو کئی سالوں دن اپنے بھیندے بھراانو مولاندے نہیں ہو ایڈے ظلم کتنے نا بیچارے آنے نہیں آئے جو ظلم مول بھراوک دے جو ظلم کتنے نا بھراوک دے ہو ایندیاں باماویں بن لو جا پتر تو جا 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 میرا دارو ہے جیسے منو ٹاہ میڑے نا آری زوان تو منو بڑی کا ویڑا ایتے رسے کھو بھلا گا ناڑے یوسم روحی جا رہے ہے ناڑے آگا ہے واپ بھائیو بے گناہ ناڑ اتنے ظلم پہ کر دے ہو بھرا دے لے دے لے میں چھپے آئے یار کی بیٹ دی ہوئے گی یوسم روحی جدو کافرات جا میں لگا آوے کو آسپتان بڑے بھائیو کر لو دل سا میں اللہ دی قسم جان کے تقریر کی تھی جا رہا میں اگر میں نے نہیں پتا اگلے سال تسی بلاؤ شاید میں نہیں ہونا میں تاں کی تھی جا رہا لگر نہ آئے تقریر دا ہوں ٹائم نہیں توجہ کریا تو جو پیارے ہو جدو کافرات جاویں لگا تو یوسف نے منت کی دیا دے ہو کافرے والے ہو میں بچا میں نسکی میں سگنا میں غلام نہیں میں بھائیاں میں نو چھاڑ دے ہو دو میٹ واسدے میں جفیاں پالا اپنے بیرامانوں خوارے دوبارہ ایتھے شکلا میں ویکھڑیاں گنی ویکھڑیاں میں دوا ماں دے دوا اپنے میرے آنوں جڑے کھویں سڑ دے پیان اونا نو دوا ماں دے رے آئے جڑے کھویں جو سڑ دے پیان اونا نو سینے نڑ لالے آئے جڑے کھویں سڑ دے پیان آدھا ویرے ہو خطا میرے کڑ ہو سکتی ہے کیوں کہ میں چھوٹا ویرہ گلی دوا ڈے کڑوں کی میں خطا لاؤ سکتی ہے میں نو ماف کر دے او جہاں کوئی میں تو خطا ہوئی ہے مافی کون پہ ہاں منگدہ ہے جدہ تصدیتی ہو گئی ہے بیراؤ او جہاں کھو رہا پیارے باپ کڑوں یو سمنوں اونا نو مافیاں آپ پہ دیتی جا رہے آئے آدھا ویرے ہو پتہ نہیں دوبارہ ملنے گے نہیں ملنے اللہ تو انہوں سنامت رکھے سنام والے کو ہوا سیلو لرہام اے دانا جسی لرینی تدخلو الجلنہ تا بھی سنام اے نیاں سے آتیاں تو باد بھی مافی دے دیتی آپ پہ ہی آپ پہ ہی دو آ دیتی ہے آپ پہ ہی نہ نو سینے نہ لالے ہائے ہائے اے جسی لرینی اللہ دی کسن ایج کرو گے پھر بہاراں پاؤ گے اگلی گر چاڑی سال گزر گئے کیونکہ ہونتو سے گئے نے تھا کہ اوہ نا ہوئے میں سارا مولوی کوئی کردہ پہ آتا کریے اوہ نا آئے تماش اللہ آگے واپس مولوی پہ کرے تک سارا بجمعتی لے گئے ان دی یادہ تا ہی نوٹ کے میری یادہ تا کھاپوٹ اوہ سارے بندے چلے گئے ایک بابا رہ گیا جو میں دا ہی نہیں بیٹھا بابا ماشاء اللہ چنگا آئے ماشاء اللہ چنگا بابا ہے نہ سمدھے نہ ماشاء اللہ جاندھے چنگا ہے اللہ ہورت آکے دے وے یہ جو دا بابا بیٹھا سی لیکن یہ صحیح بیٹھا اور روئی جانا سی مولوی آن دا ہے سارے دا چلے گئے ان پر تو بیٹھا ہے بابا تو رندہ بڑا پہ میری تکریر بڑی چنگی ہوئی ہے اسا کہ کوئی نہیں اسا کہ پھر رندہ کیوں ہے آدھا میرے کو سب بھی کر دیا چابیاں نہ نہ ہو دیا تو میں بھی نہیں سی بانا اللہ اکلا پیارے ہو ان اللہ جانے تسی میں نوکیاں دے پیسو ڈڈڈو کہ رازی بیٹھے ہو گلہ کے رایاں مکادیاں ہاں دا چوگ کے سبحانہ پڑھ ایک باری پھر پڑھ لو اینجھ لگتا جویں جلسہ آٹھ وجے ہو رہے آئے اللہ کے پونے ترائے ہندے پہن ایندہ مانا ہے کہ تیری دل دی زمین ذر خید بڑی ہے اینو پانی لامان آلے کوئی نہیں آج تیرے ایمان والی زمین نو یاسین بلو چلو پانی پہ لگ دائے قرآن والا وگرنا ڈائی وڈے تگریر بھی کونڈی ہووے بندہ ماری بھی سوٹے جاوے تا سبحان اللہ کی میں ہو سکتی ہے ایندہ مانا ہے کہ تیرا ایمان تازہ ہو رہے آئے 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 چالیس سال تو بعد اوہ پچھنا اور دور میں بیان کرنا نا تو تقریر تو ہو جانی میں نے تو بات بکڑی یوسف علیہ السلام دا میں قصہ بیان کیتا نا تو میرے ساتھ جو میں پڑی دے میں تھا گیا بھئی اور ہے قصہ لیکن میری بات سے ایک سارا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں چالیس سال جدو گزر گئے کی منظر ہویا اتھ میں قرآن دیکھ ایت پڑھنا چاہنا سڑھو گے انہا سٹیا بھلا کیوں سی ڈوب جائے گا مر جائے گا مظری گاء مقارئ مقارئ موقہ مقارئ مقارئ موقع 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 ان دکھے آنا انہوں ڈوب کے مار دے ہو تا سٹیہ دکھوں میں ویچ دے ہو روڑ جائے گا یوں سب روڑیاوی نہیں تے ڈوبیاوی اور روڑ گئے بکھے ہو گئے فکیر ہو گئے قید پہ گیا کی نہ آنچ تے یکوب علیہ السلام جاؤں میسرچو دانے لے کے آؤ دس بھیرا آ گئے بینیا بینو یکوب نے بھیجیاو یوں سب گیا نہ آیا اے گل ضرورہ کی ہو میرے پتھروں شالہ کی سیدہ لال گو مناو آنگل ہو میرے پتھروں جنگلی تو جا رہے ہو گیڑا کوئی مکان جنگلہ جوے کو گیڑا بائیا بانووے جتی مار کے بے کھلوے آئے شید میرا یوسف بیٹاوے تب بیرا کیا لگے اببا جی وزیاں تا ہڈیاں وگڑ گیاں ہون گیاں آدھے جوویاں کو میں نو آج بھی راب دی ذات تے نا امید دی نئی اللہ اکبار جدو بیرا آگے مصر میں جتے عزیز مصر باندہ سینا تخات کچھا سی تے اج میں تھوڑا مسیدہ بڑا گیٹ ہے اوٹھے جدو بڑے دربارہ زیدہ مصر دربارہ چھ تے بیٹھے سیان لیا قرآن آدھے اونا سیانے آنے یوسف سیان لیا آدھے آؤ میرا ویرو آرہ آئے جنہیں صابت دو پہلے مینو پتھرات سٹے آسی آؤ میرا ویرو آرہ آئے جنہیں مینو زور دی تمہ چام آرہ آسی آؤ ویرو آرہ آئے جنہیں مینو کھوچ لٹکایا سی آؤ میرا ویرو آرہ آئے جنہیں انگلی توڑا نیا کو شاگی دیا سی آؤ ویرو آرہ آئے جنہیں مینو غلامہ کے ویدتا سی آؤ میرا ویرو آرہ آئے جنہیں رسیاں نان میں نو بنا جڑیا سی جو دو ویر قریب آئے عزیز مصر آدھر عزیز مصر کاؤن سی آؤ جنہ سلہ ریمیاں نو توڑے آسی آؤ فقیر آگے جڑا سلہ ریمیاں کرداریا دعا میں دیندہ گیا سینے لندہ گیا آؤ پیارے آؤ آؤ مصر دے بادشاہ ہوگے کیا شان ہے سلہ ریمی کی جدو بھیرا کریب آئے تکرن دے ہو ہواری ہو آپنے غلامہ نو آدھر عزیز مصر انہ نو آلہ کمرے دے ہو سنو سنو مسلے کیڑا ظلم سی جڑا یوسف تا نہیں ہویا جدو بھیرا چانیاں سنباز ملے سی یوسف گھنگے کمرے دے ہو انہ نو آلہ کھانے دے ہو انہ نو آرام دے ہو جدو سوگ اٹھنے پھر میرے کو لے آؤ جدو آگے پوچھے آکھیں میں ویروں اکھے یارا ویرائے اوہے کا کیوں نہیں آیا اببو آوانی دندہ انہ دا نہ کیے اکھے بینی ابین آنسو دیکھا دیکھا آدھر عینہ نو پنجی پنجی من دانے دے دے ہو تجڑے پیسے لے کے آئے نو بی بوری جبا دے ہو آئے جے سلا ریمی وابی زل قرب آدھر آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آلہ دا och件事情 این یاد تیا تو بہد وی کوئی گل جت لائے cloud تو انہوں کہیں مشبرہ دیتا میں انہوں سندھوں میریاں تا تقریرہ ایو رنگی ہیں سننی بابی دے مسئلہ میں نہیں کرے کی تہیتے آپ ٹھیک ہو بیئے تھے سارا کوئی ٹھیک پیسہ بھی نہیں لیا اگلی گل جدو دوبارہ آئے بینیاں بین رائے گئے آپ چلے گئے تیسری باری جدو دانے لمنہ آئے ایتھے گال لڑ میں بھکا ہوں توسی ما شاء اللہ میں نے ہر آگے میں ہر گیا ما شاء اللہ ٹھیک ہے توسی بیٹھے ہو میں ہونے جاؤں ہوں کیونکہ جدو بندہ کشتی کردہ ہے نا پہلوان وہ تھک جدو ہے وہ کھانا لے قیل کر کے بین دے نا لیکن توسی دیتے گئے بلو چاہ رہے گا آخری گل سن لو یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ کنان چوان والو تیسری باری دانے لمنہ آگے ہو انہوں کوئی پتہ نہیں کون گور دے یہ سمجھ گے پہلے دن نہیں انہوں نے قرآن کہنے دا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہوں نے سیان لے آن دن کہ یار کنانیوں آج ایک گال پوچھنی ہے نانے درسہ ایک گال دا جواب جو اور یہ جواب توانے کوڑی ہے اور دنیا جو کسے بندے کوڑ کوئی نہیں نہ بلوچہ کو جواب ہے نہ اوڈا کوڑ ہے یہ توانے کو جواب ہے انہوں نے بڑا خور کتاب ہے عزیزیں مستر سانو پتن کی سوار کرو ہے کہنے لگے چالیس سال پہلے کوئی یوسف ویسیت وڑنا تے کھونے جو سڑے آؤ تے کڑے آؤ تے میرے غلام بڑا کے ویچھے آؤ اوہ ماجرہ کی ہے اور بیکھو وہ تھا چالیس سال پہلے دی گھر لے وہ تو تھا یہ بادشاہ آئی کوئی نہیں انہوں کی میں پتہ ہے یہ کی گھر لے کوئی نہ توسی سونی توسی نہیں نہ سونیا توانے کان ساپ رنگی ہے ساپ رنگی ہے کانر ساڑے ساپ رنگی ہوری بھی میں بولا تھا توسی سوڑ لیتا باشو بڑی گا پہلے تھے وہ نیویاں پا کے کھڑے رہاں دے سینا عزیزے مستر ہے جو دونا گال پچھی اونا توہے لگے توتے ہوڑے گے ایہ کار پسیرنا لتھا جاندہ ایہ کار اونا نے نا پھر اپنے کیمرے سے دیکھی تے اکھا دے سمجھ آرہی میرے ویسے تقریب سمجھ آرہی ہے سمجھ آرہی ہے نا مجھے چاست نہیں نا آرہی ہو بھی آرہی ہے کیا بھائی گیل ہے بھائی چاستہ ہے دردی آئی میری نہیں چاست دی چاست نا نہیں آوے کوئی گل نہیں سمجھ آرہی ہے سمجھا اونا نے نا جدو اکھا پھاڑ کے جو ماری نظر اگیتہ ہی نہیں پڑھنی بیخ کے سمجھ آرہی ہے ایک واری ہاتھ چوک کے پڑو سبحان ایک واری موڑ پڑو تو مد آئے گا گار کی آ رہی ہے ایک واری موڑ پڑ دے ہو ایک کی جائے گی کہیں رگے اسی جواب پچھے دینا ہے ایک ساڑھاوی سوال ہے تے انہ دا سوال قرآن پڑ گیا کہیں رگے خانو اہل تا یوسف پھر مولو کہیں رگے ساڑھا سوال ہے ایک ساڑھا ویر یوسفہ اوہ تو تا نہیں ہے تیرا ناکھوں میں دائے آنکھوں میں دیئے چیرہوں میں دائے قالو اور یوسف علیہ السلام مادشاہ نہیں سی حکلہ نبی بھی سی تا نبی جوٹ ہے کہیں رگے کیا آلا آنا یوسف اوہ میں یوسفہ جنہوں چندہ مار دے رہے ہو جنہوں پتھراتے سٹ دے رہے ہو جنہوں جنہوں جنگلیاں بھن دے رہے ہو جنہوں کھونج کڑیاں رابنے پھر بھیچ دے رہے ہو اوہ میں یوسف ہزار اخی اے بینیاں بین لیکن پھر پہلے دے گئے ہو اے میرا بیرہ تا جنہوں دے رابتہ حسان ہو جائے نا انہوں کوئی بھی سایاں تا حسان کھن دے تے ہو یا بول سلہ رحمی کرنوالیت جنہ سلہ رحمی انہوں توڑیاں وہ فقیر ہوئے تا جنہ سلہ رحمی کی تی وہ بادشاہ ہوئے تا جنہ سلہ رحمی انہوں توڑ رہے آنا اور لما نالے صدقہ کر تا جنہ سلہ رحمی کر رہے آسی آئے آئے ہون میں انہوں ایمان نا دستو چنگا انہوں چکاونے دے نالا یا لے نالا جنہا بادشاہ بانگے ہوئی ذات ہے جنہا فقیر بانگے گیا ہوئی ذات ہے آپ پہ ہونے سوچ لو اچھا ہونے اکھنے لگے بھائی جان انہ ساڑے نال کی سلوک ہوئے گا اسی یعت تہوں دے نا اسی سلوک کرنا جنہا سی ہون کرنے اور جب ہون کرنے ہیں جب ہون کرنے اور اپا اپا ہی ہون کرنا تا آپا نو جنت نینب بنی آئی او نبی آ نبیان ورگا کرو نو سکتا ہے کہنگے کیسا لوک ہوئے گا ہونسانو پڑے گا ہاتھ کڑیاں لائے گا گلنہ پوچھائے گا پاسید پندیاں دے ٹنگے گا کہنگے کیا اللہ تسریب علیکم اللہ 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 اے جے پیارے بھائیو میرا عنوان صلح رہی اچھا ہونا ٹھیک میں چھوٹی جی گال کروں ہاں اللہ کرے میں انہوں جواب سیہاوے سمجھ آگی میں جے میں پانچ وارٹ مانگ لما پانچ وارٹ اللہ واسطے توڑے کوڑوں تو میں انہوں پاؤگے وارٹ اوہ بندہ کھڑا ہوئے جڑ جڑوں جڑا ہار گیا ہے سون کے مسئلے ان سے تو زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اوہ جا کے سورج نکلن تو پہلے پہلے بیرازری دبووے سے جا کے کنڈا کھڑکا کے آکھے بھائیو جو تھوٹ ہوں یا میں اوہ بھی معاف کیتا جو میت ہوں یا اوہ بھی معاف کیتا ساری عمر توسی میرے ویر میں توڑا ویر بھائی میرے سارے پانچ وارٹ چاہیے دن کھڑے ہو کے آکھو آج تو بعد اسی سلح ریمیاں کرانگے ساری عمر پانچ وارٹ کھڑے کا پانچ وارٹ اللہ واسطے دے دے دو پانچ وارٹ پانچ وارٹ صرف پانچ بندے کھڑے ہو کے وعدہ کرو آئی تو بعد لڑائیاں ختم جگڑے ختم آج تو بعد جو کسے کہہ لیا اسی آئی تو بعد بھار گئے سانو چاہیے دیے جنت سانو ناک نہیں چاہیے سارے نہیں کھڑے ہونے میں پانچ وارٹ میں ہونے ہوں سارے کھڑے ہو جاؤ تو ہوتا بڑی گال ہے لیکن پانچ وارٹ اللہ ہو اکبر آئی تو بعد ساب سلا کھڑی زندگی چھو مدلہ نہیں لبھو گے نی اک وارٹ آئی تو بعد ساب سلا کھڑی مدلہ شاہ باش تو سیوی دی دو بہت رائے گا دو بہت رائے گا کھڑے ہو نا رزوان بھائی نے جلسہ بھی کروایا ہے تو میں نو میرے سامنے کھڑا بھی ہو گیا ہے کسے بدلہ لینہ تو اسی تیار ہے اے بدلے نہیں لبے گا جی بھائیوں کوئی اور بندہ بھی کھڑا نہیں آپ نہ کھو آپ نہ کھو بھائی او خود اس نے سنیا یاروں تا دیر بھی تو مسلمان نہ رہا ایک وارٹ دے دیو تو میں میں پھر تھا دی بیٹا شاہ بھائی آئی تو بعد کوئی لڑائی نہیں جو ہوگی سب ختم کوئی بدلے شدلے نہیں ہونگے کدھی مونر تانہ بھی نہیں ماروگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضوان تینو مبارک میرے اوڑ بھائیوں تینو مبارک ایک حدیث سن لو نبی پاک نے کیا سی جس بندے دی وجہ تو کوئی بندہ ایک بھی ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ان والا بھی جنت میں جائے گا وہ جن دی وجہ تو گھویا سی وہ بھی جائے گا تو بینو بولایا رضوان رضوان بھی جائے گا اور تسی عمل کی تہت تسی بھی جاؤ گے اللہ تو انو تے بینو جنتان دے اندر کا لکٹھیاں کرے نبی دے ہاتھے چو پانی پلائے عرشتہ رمتنو سایا دے وے میرا دل خوشکر چڑے آجی اللہ دی قسم میرا دل بھگ بھگ ہو گئے میں نو تھکا بٹا موک گئی میرا پریشانیاں موک گئی اللہ پشکی رات دا ٹیم ایس ٹیم تا توں پہلے سمان تے آگیا اللہ میں تا بندے انو کھڑا ہی کر سکتا سی نہ دے دل نرم کرنے تا تیرا اللہ انہ دے چٹے دل جڑے ہو چٹے دل اللہ انہ دے جوڑ دے اللہ جڑے دور دور دل ہو گئے اللہ قریب کر دے اللہ جڑے دل پھٹ گیا رحمتہ دے دھان گیا نرسی دے اللہمہ صلے علیہ محمد والعلی محمد کما صلیتا علیہ ورحیم والعلی مرحیم اینک احمید مجید اللہمہ بارک لا محمد والعلی محمد کما بارک writا علیہ ورحیم والعلی مرحیم اینک احمید مجید اللہمہ انی اسألوکا بینی شہدو انکانت اللہ لا الہ الا انت washed سمدھو الذي لم يلد ولمیلد لا تتن� علیہ نسکر رہے اب میں تم معافیاں منگ لو میں معافیاں دے رہے ہیں اللہ میرے سارے بھائیاں نو معاف کر دے اچھی آمینہ کھو اللہ میرے سارے بھائیاں نو معاف کر دے اللہ میرے سارے بھائیاں نو معافی دے دے اللہ سنو سارے انو معاف کر دے اللہ معافی منگنا ساڑھی شان ہے اسی معافی منگ رہے ہیں معاف کرنا تیری شانے معاف کر دے اللہ دوسرا اعلان اس وقت تُس یہ کر رہے ہو کوئی ہے شفا منگن والا میں شفا دے دیا اللہ جتنے لوگ بیمار بیٹھن سب نو شفا عطا فرما کوئی دل دا مریض ہے شفا دے دے کوئی دماغ دا مریض ہے شفا دے دے کوئی گردیا دا مریض ہے شفا دے دے کوئی جگردیا مریض ہے شفا دے دے اللہ کوئی میدے دا مریض ہے شفا دے دے کوئی گردیا مریض ہے شفا دے دے کوئی اکھا دا مریض ہے شفا دے دے کوئی روحانی مریض ہے شفا دے دے کوئی جسمانی مریض ہے شفا دے دے اللہمشو کل مریض ہر مریض نو شفا دے دے اللہ تیسرا اعلان اس وقت اے کر رہے ہو کہ کوئی ہے رزق لون والا میں رزق دیں اللہ انہوں رزاق اللہ رزق عطا فرما دے اللہ انہوں وافر مقدارت رزق دے دے اللہ جلدی تو جلدی دے دے اللہ حلال رزق دے دے اللہ برکت والا رزق دے دے اللہ ہمیشہ رزق دے دے اللہ انہوں عثمان غنی طرح مالدار بڑھا دے اور عثمان غنی طرح جذبہ سخاوت پیدا کر دے اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ پریشان بندے دیا پریشانیاں دور کر دے اللہ جنہوں دے گھرہ دے اندر جوان بچیاں بیٹھ گئیں جلدی تو جلدی اچھے گھر دے دے اللہ جنہوں گھر مل گئے اللہ انہوں دے ہمیشہ سوریاں تے سکھ دے دے اللہ جنہوں سکھ میں لگئے انہوں بیٹھ گئے انہوں نیک اولاد دے دے اللہ جنہوں لدہ ملیاں اللہ ماں پہ ہم دی فرما بردار کر دے اللہ جنہوں دے ماں باپ زندہ نے صحت والی ایمان والی لمبی عمر فرما اللہ جنہوں دے ماں پہ فوت ہو گئے ہونہ دیاں کبران جنہ دیاں کیاریاں بنا اللہ ایک دن سانوں میں موت آ جائے گی کلمہ والی موت عطا فرما قرآن والی موت عطا فرما اللہ صلح ریمیہ کراندہ جذبہ پیدا فرما آیت و بعد دور دلانو قریب فرما اللہ پھٹے ہیں دلانو جوڑ دے اے اللہ جنہوں دلانتے آگ بڑی یہ رحمت دے پانی نہ بجھا دے و سل اللہ حطان